لکھاری ہاں میں حق سائدہ سزا ہو سی تے کی ہو سی کوئی مصرہ بغاواتہ ادا ہو سی تا کی ہو سی باستان پہ اے نظم اس دورت لکھڑی ضروری ہے پڑھنے ہی اس دورت ضروری ہے تاری ماروں میں تن پورے جوشن سنینا اے لکھاری ہاں میں حق سائدہ سزا ہو سی تے کی ہو سی کوئی مصرہ بغاواتہ ادا ہو سی تے کی ہو سی میرے شیع رہاں تے کوئی ظالم خفا ہو سی تے کی ہو سی اس ہر میرا جہ تن کولوں جدا ہو سی تکی ہو سی غریبہ دے میں دکھ لکھنا ستم لکھنا میں سامان دے منظر ڈنگرہ حیاتی ویچ میں لکھے نہیں کسی دے بادشان غریبہ گریب باندے میں دوخ لکھنا ستم لکھنا میں سامان دے حیاتی ویچ میں لکھے نہیں کسیدے بادشان وان دے اور انکھ دے شیر لکھدہ ہاں انکھنو بار نہیں لکھیا انکھ دے شیر لکھدہ ہاں انکھنو بار نہیں لکھیا غلامی ویچ حیاتی دا کوئی کردار نہیں لکھیا وڈیرے ٹھاک دے دیرے نوں قتن دربا یار میہتھتا تو آردے پھیلے دی آواز آدھا کر دün ڈیرے ٹھاک دے ڈیرے نوں کٹ اندربار نہیں لکھیا کسِ حوچھے اچکے نوں کدی صلر کسے حوچھے اچکے نوں کدی صلر دار نہیں لکھیا میں راتھاندہ لکھا ری ہاں میں پاہنو تج لکھا رہاں میں راتھاندہ لکھا ری ہاں میں پاہنو تج لکھا رہاں کسے بنری دی ازمت لئی ہیانو داج لکھ دا ہاں اور صحیح سارے ہاتھ ایک سوالیہ باندھ پڑ دا پہاں کہ جدا مزدور بکھے دی انا وکھے تکی لکھا جدا کرے بھی مزدوری مرے بھی بکھا نماشی ہوگی نڈیوے جدا مزدور بکھے دی انا وکھے تکی لکھا جدا روٹی دے بدلے وچھ ہیانو دکی لکھا کسے مجبور عورت دی ادا وکھے تکی لکھا اور جدا غرزان دی منڈی وچھ بھیرا وکھے تکی لکھا جدا غرزان دی منڈی وچھ بھیرا وکھے تکی لکھا میں ادعا پتہ کی لکھنا تدا نگری دے والی دی کمینی غرض لکھ دا ہاں میں رات دے نال ورکے تے بغاوت فرض لکھ دا ہاں تدا نگری دے والی دی کمینی غرض لکھ دا ہاں میں رات دے نال ورکے تے بغاوت فرض لکھ دا ہاں اور میں لکھنا میں لکھنا بم دھماکے وچ کسے دے بال نہ مارا ملک نا بم دھما کے وچ کسے دے بال نا مارو کسے دا ویر نا مارو کسے دا لال نا مارو بھیرا نو قید کر کے تے بھیرا دے نال نا مارو ملک نا بم دھما کے وچ کسے دے بال نا مارو کسے دا ویر نا مارو کسے دا لال نا مارو بھیرا نو قید کر کے تے بھیرا دے نال نا مارو او یزیدی پیشوا بڑھ کے نبی دی آل نا مارو یزیدی پیشوا بڑھ کے نبی دی آل نا مارو میں سد لکھ دا ہاں بینہ دے میں لکھنا وین ماما دے میں سد لکھ دا ہاں بینہ دے میں لکھنا وین ماما دے پہاراں ویچویں لکھ دا ہاں ہمیشہ در خزاواں دے لکھا رہی ہاں میں حق سجدہ سزا ہو سی تکی ہو سی اور دو دوڑے میں انہوں نے بلکم جار فرمیشی صحیح دو دوڑے تھوڑے جو فرمیشی ماحول شروع ہو گیا اندھے ستھے ای ہو جیا وقت بھی قسمت رکھے آئے ساتھ اجدان ویدل گھبرانا ستھے ای ہو جیا وقت بھی قسمت رکھے آئے تھوٹے ہم بندہ حالی علی نگتی باتے نا ستھے ای ہو جیا ستھے ای ہو جیا وقت بھی قسمت رکھے آئے ساتھا جدان ویدل گھبرانا کرنا کی اے ڈلی دیگر حسد کے بھاج پونا دے سجدہ دے گار واج لانا تے انہا گار دے تاٹھ نماند کرنے پہلے رستے مال کے بانا ایک دوے دے کاسم ہاتھ نب کے سائے چیر پائی چمدیا سائے چیر پائی چمدیا رانا اچہ ایکو دہور آیا ملازم بائی جیڑا بندہ وہ ہاتھ چمد آئی نا وہ اندھی حالت میک کے نا تے پرو لوگ کے والا کے ٹپن لگا اے دور بھی بھوڑا گیا تے اوہ سی ویک لیا بے میں نے ویک کے والا ہی جاندہ ہے تے میں ایک ساتھ بار کے اس جنیاں کھانا میں اونجھے ساتھ بار کے آندہ آندھا یوں پسو وٹ کے لگنا ہے خیرتائی پسو وٹ کے لگنا ہے خیرتائی میں نے سجون سجان میں کانا اور میرے وشتے دار دا چیتاکارنی بے وقت پہ جان میں کانا اور تیری سنگات دا کاسم کتبہ نا مان آنجان میں کانا ہاں کالتا ہی میرے ہاتھ چمدو ہاں کالتا ہی میرے ہاتھ چمدو ہاں کالتا ہی